ہماری پرانی ثقافت کا ایک اہم جنس چرخہ ہے آج بھی کسی نہ کسی حوالے سے زندہ ہے چاریس سالہ آسمہ پرانی زائع شدہ کپروں کو چرخے پر کارت کر رنگ برنگی چارپاہیاں تیار کر دی ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں بکھر سے سیفور رحمان کی یہ ریپورٹ گھن چرخیاں گھن تیری کتن والے جیوے نلیاں وٹن وٹن بچپن میں دادی امہ کی کہانیوں میں چاند کا ذکر اور اس میں بیٹھی ہوئی بڑیا کے چرخہ کاتنے کی داستان آج بھی ہمارے لا شعور کا حصہ ہے وقت نے کروٹ لی موبائل اور کمپیوٹر نے ہمیں دادی اور نانی کے رشتوں سے دور کر دیا دنیا ایک گلوبل ویلیج کے نعرے نے ہم سب سے معصوم کہانیوں کا لطف بھی چھین لیا لیکن آج کے مشینی دور میں ابھی بھی کچھ لوگ ماضی کے جھرکوں میں جھانکتے نظر آتے ہیں ایسا ہی ایک کردار نوائی علاقے کی چالیس سالہ آسمہ بی بی ہے جو گھر کے ضائع شدہ کپڑوں کو خود ساختہ چرخے میں کات کر چار پائیوں کے لیے بان بنتی ہے اور اس کی یہ رنگ رنگیلی چار پائیاں پائیداری اور خوبصورتی میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں آسمہ کا کہنا تھا کہ یہ چرخہ میں نے خود بنوایا ہے اور جو لوگ اپنے پرانے کپڑوں کو ضائع کر دیتے ہیں میں ان کپڑوں کو کات کر اس چرخے پر چڑھا دیتی ہوں یہ عام چار پائی سے ہے مختلف چار پائی ہے جو مشینوں کا ہوتا ہے وہ بل آجاتا ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے یہ پندرہ بیس سالے چار پائی نکال جاتی ہے اور گھنٹوں کی محنت سے چرخہ کات کر انتہائی مضبوط اور خوبصورت بان تیار ہو جاتا ہے جسے گولوں کی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے بات ازا اس بان سے چار پائی بننے کا عمل شروع ہوتا ہے میں بہت محنت سے کرتی ہے اور لوگ بنوانے کے لئے دور دور سے آتے ہیں آسمہ کا کہنا تھا کہ ایک چار پائی بنانے میں چار سے پانچ دن لگتے ہیں اگرچہ یہ انتہائی محنت طلب اور تھکا دینے والا کام ہے تہم چار پائی تیار ہونے کے بعد لوگوں کے ستائشی کلمات میرا حسنہ بڑھاتے ہیں آسمہ نے بتایا کہ یہ کام پیسوں سے زیادہ اپنی ثقافت کو زندہ کرنے کے لئے کرتی ہوں اب اس خاتون نے ایک نئی جو ہے وہ لوگوں کے لئے مثال قائم کی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے حالات کو خود اپنے اس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں ناکارہ شیعہ کو کارامت بنانے کا یہ ہنر دوسری عورتوں کے لئے ایک مثال ہے کیمرمن سلطان چودری کے ساتھ سیفر رحمان ٹی وی ٹوڈے بھکر